فجر کی نماز کے بعد روشی کی تصویر زور کی نماز کے بعد عصرہ کلمہ شریف عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف مغرب کے بعد اللہ 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 عشق کے بعد استغفار یہ تدیب تو ایسے میں نے تجویز کی ہے اس لیے میں نے آپ کو گزارش کر دی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کیوں کہ سارا دن انسان کام میں جاتا ہے ضروشی پڑھے گا تو پورا دن برکت ہی برکت رہے گی دوپیر میں شیعقین کا حملہ زیادہ ہوتا ہے پاروبار مراقل میں بزاروں میں تیسرا کلمہ پڑھنے سے اللہ شیعقین کے حملوں سے بجا لیتا ہے اور عصر کے بعد عمال نامہ اسمن کے طرف جاتا ہے تو کلمہ شریف کے ورد سے وہ اللہ کے بعد آسانی سے جائے گا جلدی پہنچے گا اور مغرب کے بعد یوں کہ رات کی تاریخی کا آغاز ہوتا ہے پھر ہم اللہ واللہ کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے قلب کو اندھیرے میں نہ ڈوبنے دے اور اس لیے ہم اپنے قلب کو روشن رکھتے ہیں اور سونے سے پہلے استغفار کیونکہ یہ نیند بھی موت سہرا ہے اس لیے عجل التوبت قبل الموت کئی لوگ نیند میں مر گئے تاکہ ہم استغفار کر کے سوئیں اگر نیند میں بھی مر گئے تو کمت کم ہمارے جن میں گناہ تو نہیں ہوگے